تو جنابِ علی اکبر کی چند صفات بہت مشہور ہیں اور کچھ صفات مشہور نہیں ہیں وہ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں جو صفات مشہور ہیں وہ ان کی خوبصورتیں دیکھیں اگر ایک خاندان میں کوئی خوبصورت نہ نہ ہو اور کوئی بچہ خوبصورت پیدا ہو جائے تو اسے سارے القابات دے دی جائیں گے اور اگر کسی خاندان میں سبھی خوبصورت ہیں کہیں کوئی رسولِ قدا اور ان سے پہلے کوئی حضرتِ عبدالمطلب نہیں ہے مجمع حضرتِ عبداللہ حضرتِ حمزہ بھئی ان سب کی خوبصورتی مشہور تھی یا نہیں تھی کہ بھئی یہاں تک ہے شیعہ سننی حتہ اورینٹلیس لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرتِ عبداللہ رسولِ خدا کے والد حضرتِ عبداللہ اتنے خوبصورت تھے کہ مکہ کی ہر خاتون چاہتی تھی میری عبداللہ سے شادی یہاں تک کہ جنابِ عبداللہ نے کسی خاتون سے کہا بھی بھی شادی کرنا چاہتی ہو کر نہیں کہا کیوں کہ وہ جو آپ کی پیشانی پر نور نظر آتا تھا اب وہ آمنہ کی پیشانی پر بھی آگئے یعنی مسلمان یہ کہتی ہیں کہ وہ جنابِ رسولِ خدا کا نور تھا نہیں ہے مجمع جنابِ عبداللہ کی پیشانی پر رسولِ خدا کا نور تھا جب جنابِ عبدالمطلب رسولِ خدا کے دادا عبرہہ کے سامنے گئے تو اس نے کہا ہاتھی لے آؤ تاکہ عبدالمطلب کو ڈر آئے سپاہیوں نے کہا کہ ہم ہاتھی لے آئے تھے لیکن ہاتھی عبدالمطلب سے ڈر گیا عبرہہ نے پوچھا بھئی ایک بڑھا آدمی سفید ڈاڑھی اسی نوے سو سال کا آدمی اتنا بڑا ہاتھی بڑھے آدمی سے ڈر گیا جو نہ تلوار لائے تھا نہ گھرز لائے تھا کچھ بھی نہیں لے کی آیا تو یہ ہاتھی کیوں ڈڑا تو سپاہیوں نے کہا اس کی پیشانی میں نور ایسا تھا اس نور میں روک تھا اس بڑھے میں روک تھا تو سارے مسلمان کہتے ہیں حضرتِ عبدالمطلب کی پیشانی پر رسولِ خدا کا نور تھا مجھے تاجبِ مسلمانوں پہ سارے اجداد کی پیشانی پہ پیمبر کا نور اور پھر بحثے کر رہے ہیں پہ پیمبر نور کے خات توجہ فرمانے ہی دہنے کی رہے ہیں توجہ فرمانے ہی دہنے کی رہے ہیں بسم اللہ ماشاءاللہ توجہ فرمانے ہی دہنے کی رہے ہیں پھر یہ بحثیں کیسی کہ پیمبر نور ہیں یا نہیں جب ان کے اجداد کی پیشانیوں پہ ان کا نور تھا ایک اور جملہ کہتے ہیں تو سارے کے سارے مسلمان کہتے ہیں مکہِ مکرمہ مدینہِ منورہ چاہے شیعہ ہوں سنی ہوں پہ سنیوں میں دیوبندی ہوں بریلوی ہوں سلفی ہوں اہلِ حدیث ہوں جتنے بھی ہوں سب یہ ہی کہتے ہیں نا بھئی سبت آئیے یہ سب کے سب کہتے ہیں مدینہِ منورہ پوچھیں بھئی یہ مدینہ منورہ کیوں ہے کہ رسول کی وجہ سے جس نبی کی وجہ سے شہر منور ہے وہ نبی نور نہیں ہے توجہ فرمارے جانے کے نا وہ شہر ہے مدینہِ منورہ شہر بھی نور والا شہر بھی تاریخ نہیں نبی کی وجہ سے نور والا پھر بحثے کرنے چلے جا رہے ہیں کہ نبی نور ہے یا نہیں ہے اہزانِ گرامی تو اب یہ نبی جنابِ سرورِ کائنات کے اب دیکھ رہے ہیں میں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ بنی حاشم کی خوبصورتی مشہور تھی سبھی خوبصورت تھے جہاں سبھی خوبصورت حضرتِ حمزہ جنابِ سرورِ کائنات کے لئے ملتا ہے کہ جہاں سے پیمبر گزرتے تھے تمام مشرقینوں کو فار رکھ کے پوچھتے تھے صحابہ سے بل ہوا ملکن کریم لگتا تو یہ ہے کہ کوئی آسمان سے اتنی مخلوق یہ زمین کے معلوم نہیں ہوتے یعنی وہ بھی جب پیمبر کو دیکھتے تو صحابہ کو دیکھتے کہتے صحابہ اور ہیں نبی اور ہیں وہ مشرق تھے کافر تھے لیکن دیکھ کے پہچان لیتے تھے یہ اور ہیں وہ اور بل ہوا ملکن کریم لگتا تو یہ ہے کہ آسمان سے اتنی مخلوق یہ زمین کے نہیں معلوم ہوتے وہ مسلمانوں اب نہ کہنا نبی ہم جیسے مشرقینوں کو فار بھی کہتے تھے یہ مخصوص ہیں یہ کوئی خاص مخلوق ہے یہ توہی جانے کرامی رسولِ خدا اتنے خوبصورت اور وہ رسولِ خدا فرماتے ہیں یا علی انتھا کب درد دو جاؤ یا علی آپ کا چہرہ چودوی کے چاند جیسا جہاں سبھی خوبصورت ہوں جہاں پہ حسن حسین کے نام ہی حسن سے نکلے ہوں پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں حسن سے ہیں نا حسن حسن سے حسین یعنی حسن حسین کے معنی خوبصورت پتہ نہیں مذہبہ ہے یا نہیں جہاں سبھی خوبصورت ہو جہاں مولا علی جناب عباس کو دیکھے کہیں ہارا قمر بنی حاشم جہاں سبھی خوبصورت وہاں قمر بنی حاشم جناب عباس اور جب جناب فاطمہ سغرہ نے خط لکھا تھا سلام علیہ علیہ نے قاسد کو کہا نہ کہ خط لے جاؤ کتاب کا نام ہے جل نمبر تین میں چار دلدوں پہ کتاب ہے جل نمبر تین میں نور حسینی میں سید نعمت علی جزائری جو داماد ہیں علامہ محمد باقر مزلسی کے بہت بڑے محدث ہیں انہوں نے اپنی جو کتاب لکھی ہے ویسے تو بہت زیادہ کتاب ہے ان کی لیکن الانوار النعمانیہ بہت مشہور ہے جل نمبر تین میں لکھتے ہیں کہ قاسد جب پہنچا تھا وہ مسائب کا جملہ میں نہیں پڑھوں گا تو جب قاسد پہنچا جناب فاطمہ صغرہ سے پوچھا تھا تو کہا میرے بابا مسنت پہ بیٹھی ہوں گے بہت خوبصورت اور کہا دائیں طرف میرے چچا باس کھڑے ہوں گے دائیں طرف میرا بھائی علی اکبر کھڑا ہوں گے کہا ان کی علامات کیا ہیں کہا فیصلہ کرنا مشکل ہوگا زیادہ خوبصورت جناب علی اکبر ہم شکل پیمبر ہیں جناب عباس شبیح امیر المومنی تو دونوں بہت خوبصورت تو ایزانہ گرامی جناب علی اکبر کی خوبصورتی بہت مشہور ہے مجمع ہے میرے ساتھ میں وقت تو گزر گیا تھا کہ ہنٹا ہو گیا میں چلی تھی کوشش کرنا تو ایزانہ گرامی جناب علی اکبر کی خوبصورتی مشہور ہے اور دوسرے ان کی شجاعت یہ دو چیزیں زیادہ ان کی مشہور ہیں کہ جب شب عاشور جناب عباس علیہ السلام نے پورے کے پورے لشکر یزید کا معاینہ کیا تو کہا اے علی اکبر میں سے پاس آلا رہا ہوں میں نے چار حصوں میں تقسیم کیا پورے کے پورے لشکر یزید کو چار برابر کے حصوں میں تقسیم کیا اے علی اکبر ایک حصے سے آپ اکیلے جنگ کیجئے گا ایک حصے سے تمام اصحاب جنگ کریں گے اور دو حصے سے میں جنگ کروں اے علی اکبر جو عادی فوج میرے مقابلے میں آئے گی میں جلدی سے مار کے آپ کی آپ کی مدد کے لئے آ جاؤں گا اور پھر جو آپ کے مقابلے میں ہوں گے ان کو جلدی ہم دونوں ماریں گے اور پھر اصحاب کی مدد کے لئے آ جائیں اے علی اکبر کل ہم مولا حسین کو زہمت نہیں دیں تو جناب عباس علیہ السلام کو جس پہ سب سے زیادہ بھروسہ ہے وہ حضرت علی اکبر علیہ السلام جوانان بنی حاشم کہ یہ دلیر ہیں شجاہ ہیں اے جانے کے رامی بھوک و پیاس میں جو ایسے لڑے سوچیں وہ جب ظہور ہوگا اور آئیں گے رجعت میں تو کیسے لڑے گے تو اجانے کے رامی بے انتہا خوبصورت بے انتہا شجاہ جو چند صفات ان کو بیان نہیں کی جاتے ہیں میں جلی لیے چل رہا ہوں تاکہ مجھے یہ مکمل کر کے جناب عقاسم کا بھی پیش کرنا ہے دوسری ان کے جو پہلی صفت جس کو سب سے پہلے ہونا چاہتے ہیں وہ ہے ان کا علم جو مدینہ تلعلم کے نسل سے ہو باب مدینہ تلعلم کا پوتا ہو علم لدنی کا بیٹا ہو پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے جو اتنے رشتوں میں گھیرا ہو سوچئے وہ کتنے علم کا مالک تو اجانے کے رامی جناب عقیق علیہ السلام کا علم تیسرے ان کی سخاوت بلکہ چوتھے چوتھے صفت کیونکہ میں شجاہت اور خوبصورتی پیش کر چکا سخاوت یہاں تک ملتا ہے کہ جناب عقیق علیہ السلام وہ اس زمانے میں اگر کوئی چاہتا تھا کہ میرے گھر مہمان آئے تو وہ آگ جلا دیتا تھا دھوانٹنے لگتا تھا تو لوگ سمجھ جاتے تھے اس گھر میں کھانا موجود جناب علی اکبر چوبیس گھنٹے چھوٹی سی آگ جلائے رکھتے تھے کبھی بھی کوئی آکے دستک دے کھانا مانگ لے پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں دیکھیں اہلِ بیعت کی سخاوت مشہور ہے امام حسنِ مشتبہ کا دسرخان مشہور ہے چوبیس گھنٹے مولا حسنِ مشتبہ کا دسرخان چلتا تھا اور جناب علی اکبر ارسان اور جناب امام حسن دونوں شبیحے پیمبر تھے تو سخاوت رسول خدا کی دونوں کے اندر پائی جاتی تھی جناب علی اکبر چوبیس گھنٹے کوئی بھی آئے دستک دے کھانا مانگ لے یہاں تک کہ بنو امیہ تک کہتے تھے کہ اگر دیکھنی ہے بنی حاشم کی سخاوت و شجاعت تو علی اکبر میں دیکھتے تھے بنی حاشم کی تین چیز سفات بہت مشہور تھیں خوبصورت تھی ان کی شجاعت ان کی سخاوت کو کہتے تھے کہ اس کا مرکز حضرت علی اکبر علیہ وسلم خوبصورتی کا سخاوت کا شجاعت کا